مانا و سمچار مانو تاکے حق میں تمامی شہر کی عوام کو اور تمامی ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہے کہ تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا پریس نوڈ دیا تھا اور اکبارات کے اندر وہ پریس نوڈ چھاپی بھی گئی اور شہر کے مدرسہ مزید کے تمامی ذمہ داران سے میں نے اپیل کی تھی کہ آپ لوگ اگر سولار لگانا چاہتے ہو مدرسے کے اوپر مزید کے اوپر تو میرے پاس لائٹ بیل کی جھروکس یا آپ کے پاس جو مدرسہ مزید کا جو ثبوت ہوگا وہ میرے پاس لاکر جمع کرائیے نہ عرکت یعنی نو سی آپ دیجئے اور اللہ کا بہت احسان مکرم ہے کہ کافی لوگوں نے اس کے اندر اپلیکیشن لاکر دیا اور اسی بیچ میں ہمارے شہر کے ایمیلے صاحب نے مفتی محمد اسماعیل صاحب نے کسی چینل والے کو یوٹیوب کے اوپر انہوں نے بیان دیا تھا کہ شیخ عاصیب دھوکہ دے رہا ہے مزید کے لوگوں کو مدرسے کے لوگوں کو لیکن میں خاموش رہا ہمارے تمامی ساتھی خاموش رہے اللہ کا بہت شکر ہے الحمدللہ کہ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کے اندر کتنی سمجھ ہے یہ شہر کی عوام آج پتہ چل جائے گا شہر کی عوام کو ایک ایمیلے کانون ساز ادارے کا ممبر ہوتا ہے اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے ایمیلے فنڈ کے لیے ایمیلے نہیں بنتا ہے جہاں پر کانون بنتا ہے مہاراشتہ اسمبلی کے اندر وہ وہاں کا ممبر ہوتا ہے اس طریقے سے مفتی اسماعیل صاحب کا بولنا یہ گہر ذمہ دارانہ بیان تھا ان کو کانون نہ پچھلے پانچ سال سمجھا اور نہ یہ سال سمجھا پانچ سال ڈاکٹر زاکیر حسین مدرسہ اسکیم حکومت مہاراشتہ نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی علپ سنکیہ ویباغ نے رنگ دے ادھا علپ سنکیہ ویباغ نے اور اس میں سولار سسٹیم نہیں تھا لیکن ہم نے عجید ڈادا پوار صاحب سے ریکویشٹ کی کہ ہم کو مدرسہ و مزید پورے مہاراشتہ اندر اسی نام سے پرمیشن ملتا ہے اور سولار فیٹ کرنا ہے اس کے لیے عجید ڈادا پوار صاحب نے ہماری ڈیمانڈ کو علپ سنکیہ ڈپارمنٹ کے اندر بھیجا اور ڈاکٹر زاکیر حسین مدرسہ اسکیم کے اندر جو جی آر تھا جو جی آر تھا مجھے یاد ہے کہ سامنا ماں آپ نے چھاپا تھا وہ کسی کی کوشش کا نتیجہ نہیں تھا آپ نے چھاپ دیا تھا لیکن وہ نتیجہ ہماری کوششوں کا تھا اور اس کے اندر سدھی پترک لکھلا اس جی آر کے اندر امینڈمنڈ ہوا اور یہ امینڈمنڈ ہوا ہے 21 اگسٹ کو 21 اگسٹ کو سوری 21 اگسٹ کو امینڈمنڈ ہوا اور اس کے اندر سدھی پترک یعنی جی آر کے اندر امینڈمنڈ ہوا اور اس میں سولار سسٹیم فیٹ کرنے کا سولار سسٹیم فیٹ کرنے کا فیصلہ علپ و سنکیہ ویباگ نے لیا یعنی یہ جو جی آر یہ تاریکی فیصلہ ہے یہ پورے مہاراشت کو لاغو ہوگا اس طریقے کا فیصلہ حکومت مہاراشت نے ہماری ڈیمانڈ پر عجید دادا پوار سب کی کوششوں سے سرکار نے لیا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں اللہ کا پہلے شکر ادا کرتا ہوں بعد میں عجید دادا پوار صاحب کو شکری ادا کرتا ہوں اور حکومت مہاراشت کا شکری ادا کرتا ہوں کہ ایک سو دس ایک سو دس مدرسہ و مزید کی جو یادی ہمارے پاس سہر کے عوام نے دی تھی چہر کے ذمہ دارانگ مدرسہ کے مزید کے دیئے تھے وہ یادی میں نے سمیٹ کیا تھا عجید دادا پوار صاحب کے پاس اور کل پلاننگ ڈپارمنٹ نے بات سمجھ لو نگر وکاس نے نہیں الپ سنکھیا ڈپارمنٹ کا نہیں پلاننگ ڈپارمنٹ نے جس کے عجید دادا پوار فائنس مینشٹر ہے انہی کے اندر کے اندر پلاننگ ڈپارمنٹ آتا ہے پلاننگ ڈپارمنٹ سے کل عجید دادا پوار صاحب کے ڈپارمنٹ نے عجید دادا پوار صاحب نے پانچ کروڑ روپیا ایک سو دس مدرسہ و مزید کے لیے پانچ کروڑ روپیا منظور کیا ہے اس کا جی آر لکل چکا ہے سولار کے لیے سولار سسٹیم فیڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ جو بڑا مدرسہ ہے وہاں پر پانچ لگ جو بڑی مزید ہے مدرسہ ہے وہاں پانچ لگ اور جو چھوٹی مزید اور مدرسہ ہے وہاں پر چار لگ اس طریقے سے ایک سو دس ایک سو دس مدرسہ وہ مزید پر سولار فیڈ ہوگا اس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا اور یہ جی آر کل حکومت مہاراشتہ نے پلاننگ ڈپارمنٹ نے منظور کر لیا ہے میں اجید دادا پوار صاحب کا فائننس ڈپارمنٹ کا اور حکومت مہاراشتہ کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے اندر جو فائدہ ہوگا پلیس تھوڑا ریکویشت اس کے اندر جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ یہ ہوگا کہ آج جو بجلی کا بیل ہے کسی کا تیس ہزار مہینے کا کسی کا چالیس ہزار کسی کا پچاس ہزار بجلی کا بیل آتا ہے اور یہ سولار فیڈ ہونے سے زیرو بجلی کا بیل نہیں آئے گا اور یہ سولار سسٹم کے اوپر پورا بجلی مدرسہ اور مزید کو ملے گی یہ فائدہ ہونے جا رہا ہے ہماری ریکویشت یہ تھی کہ پورے شہر کے مساجد اور مدرسہ ہمارے پاس آئے لیکن جو لوگ ہمارے پاس آئے ہم نے ان کا منظور کیا اور میں ریکویشت کرتا ہوں تمامی اور باقی لوگ جو بچے ہوئے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ لوگ بھی ہمارے پاس یادی فیرست لا کر دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوسیس ہوگی کہ الیکشن سے پہلے منظور ہو لیکن اگر ہم نہیں کر پائے تو الیکشن کے بعد بھی ہم لوگ یہ پورسیجر کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ ملی مسئلہ ہے یہ ملت کا مسئلہ ہے یہ مذہبی معاملہ ہے اور اس کے اندر جتنا تاؤن ہو سکتا ہم لوگ دینے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی حکومت کے فنڈ سے ہم نے تمامی مسئلت کی عدگاہ کا والکمپونڈ کیا یہ بھی ایک تاریکی کارنامہ ہمارے اپنے وقتوں میں ہوا تھا اور جب جب ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے حکومت سے فنڈ لانے کا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں ہم لوگ حصہ لیتے ہیں اور اس کام کو بھی ہم نے ہاتھ میں لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر کامیاب ہوئے ایک سو دس ایک سو دس مدرسہ و مزید مالے گاؤں شہر کی کا منظور ہوا ہے جاکٹر زاکر مدرسہ مارڈرنائزیشن اسکین جو ہے اس نے الگ اب ترمیٹ کی گئی ہے بہت ساری سہولت کا اعلان کی ہوئی ہے تو صرف آپ اس کا ہی کام کریں گے یا اور کوئی فائدہ بھی جوائیں گے ایسا ہے کہ یہ ایک ہمارا کوئی بھی جو ہاتھ میں کام لیا جاتا ہے اس کا ہمارا ایک مشن ہوتا ہے ایک لکش ہوتا ہے کہ سولار ہم نے آج ہاتھ میں لیا تو ابھی ہمارا فوکس پورا اس کے اوپر ہوگا باقی یہ اسکین دو ہزار تیرہ کی ہے یا بارہ کی ہے تو وہ اسکین تو چل رہی ہے وہ ڈائریک آن لین وہ پرسیزر ہوتی ہے یہ آن لین پرسیزر نہیں تھی یہ اسکین کے تعد نہیں ہے یہ ڈائریک پلاننگ ڈپارمنٹ کے جو منطری ہے اجید دادا پوار ساپ کو ہم نے ڈیمانڈ دی تھی اور ان کے ڈپارمنٹ نے اسپیسل کیس بول کر اسپیسل مالے گاؤں شہر کے لیے پانچ کرو روپیا منظور کیا ہے